بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی چینل بنا ہی اس لیے تھا کہ حقیقت ٹی وی آپ کو دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے معاملات ان سب کی ریپورٹنگ دے اور جو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اس کے پیچھے اصل چھپی حقیقت کیا ہے اور دنیا کی خفیہ طاقتیں کس طرح کام کرتی ہیں کس طرح انٹیلیجنسی ریپورٹ شیئر ہوتی ہے ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ آپ کو بہینڈ دی سین چیزوں کو دکھائیں کہ کیا معاملات ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دنیا کے اندر جو جھوٹ دکھایا جاتا ہے اس کے پیچھے چھپی اصلیت حقیقت ٹی وی کا کام یہی ہے آپ کو یاد ہوگا حقیقت ٹی وی نے آپ کو کافی ساری ویڈیوز بنا کر دی تھی کہ امریکہ کا بہران اب آنا ہے اور یہ تباہی آنی ہے اور ہر صورت آنی ہے ڈالر کی بھی موت ہونی ہے اور اس پر اسرائیل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اب جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جونکی گئی ہے آج حقیقت ٹی وی اس سے پردہ اٹھائے گا اور آپ کو بتائے گا جو دنیا کے اندر اتنا بڑا کریش ہوا ہے یہ اسرائیل کی کارستانی تھی اور اس میں کون سے اسرائیل کے ایجنٹ بھی مرے ہیں اور کیا کچھ معاملات ہیں اور اس کا امریکہ پر کیا اثر ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو دنیا بھر سے یہ اس پر بات کرتے ہوئے آوازیں اٹھتی نظر آئیں لیکن حقیقت ٹی وی آپ کو پوری ریپورٹ پیش کر رہا ہے اس کو بڑے غور سے سمجھئے گا یہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ نے حالی کے اندر دیکھا ہوگا دس مارچ دو ہزار انیس کی بات ہے کچھ دن پہلے کہ ایتھوپین ائر لائنز کی فلائٹ تین سو دو سے بوئنگ سیون تری سیون میکس ایٹ کا جو جہاز تھا وہ چھے منٹس کے بعد ہی کریش کر گیا ہے اور اس میں قریباً ایک سو ستامن پسنجرز تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں دنیا کو کہا گیا کہ یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی یہ کوئی ٹیکنیکل فال تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ دن پہلے یعنی دو دن پہلے اس حملے سے آخر یہ کیوں الیٹ جاری کیا تھا کہ ایتھوپیا کی اسی بولے ائرپورٹ جہاں سے یہ جہاز اننا تھا وہاں سے کوئی ٹریبل نہ کرے آپ کی سکرین پر یہ سکرین شاٹ بھی چل رہا ہے یہ اہم ترین انڈیکیشن تھا کہ ان کو آلیڈی پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو پیچھے لے کر جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے انڈونیشیا میں بھی ایک جہاز کریش ہوا تھا وہ بھی بوئنگ سیون تری سیون میکس پلین تھا اس میں تین سو چھالیس لوگ مرے تھے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ حادثاتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بچے معاملات کیا تھا اور پھر آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سے دو اسرائیلی ایجنٹ بھی بیٹے ہوئے تھے اور اقوام مہتحدہ کہ انیس لوگ کون تھے اس میں کن کو منظر عام سے ہٹایا گیا دیکھئے جیسے ہی یہ خبر آتی ہے ترکی سے لے کر چائنہ یوکے جنمنی اٹلی آسٹریہ فرانس بیلجیا ملیشیا انڈونیشیا سنگاپور انڈیا برازیل ارجنٹینہ میکسیکو ساؤتھ کوریا ساؤتھ آفریقہ ایتھوپیا اور کداکستان سمیت آدھی دنیا نے قریباً یہ جہاز جو ہیں وہ اپنے انڈرگراؤنڈ کر دیے ہیں وہ امریکن تھی اس کو کتنا نقصان ہوا اسے پانچ سو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈریکلی امریکہ کی اکانومی کو پانچ سو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا یہ بوئنگ کمپنی کو پانچ ہزار آرڈرز ملے تھے کہ آپ نے یہ نیو جنریشن کا بی میکس ایٹ بنانا ہے اور بی میکس ایٹ نائن یہ دو پروائیڈ کرنے ہیں انہوں نے تین سو پچاس ڈیلیور کر دی ہے اور اس انسیڈنٹ کے بعد جو تین سو تیس جہاز تھے ان میں سے ان کو پاک کر دیا گیا کہ اب یہ نہیں استعمال کیا جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ تین سو پچاس ڈیلیور کرنے کے بعد حادثہ ہو گیا اور چار ہزار چھ سو پچاس جو تھے ان کے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں اس کا سب سے زیوہ نقصان کس کو ہوا اس کمپنی کو اب سارے زنگی بھی وہ کمپنی لگی رہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی کہ لوگوں کا اعتماد جیت لے یہ مارکٹ ہے آپ کا ایک دفعہ نام خراب ہو جاتا ہے آپ ٹھیک نہیں ہو پاتا دنیا کے اندر یاد رکھئے گا سب سے کم حادثات ہوتے ہیں جہازوں کے سب سے کم آپ کو سال میں اکہ دکہ کوئی نظر آتا ہے یا کئی سالوں میں لیکن سب سے زیادہ ٹرافک کے حادثات تو ہوتے ہیں کیونکہ اے ٹرافک کے سب سے کم حادثات ہوتے ہیں ایک تو چیز یہ ہو گئی اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ چائنہ انڈرگراؤن کرتا ہے تیارے امریکہ کرتا ہے دنیا بر سے انڈرگراؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کمپنی کا نقصان ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی تو کسی کو ہوا ہے کن کو فائدہ ہوا ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا اب اس کے اندر انیس اقوام متحدہ کے لوگ جو تھے وہ اہم ترین لوگ کون تھے جن کو راستے سے ہٹایا گیا اور اس کا اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا اس تیارے کے اندر دو اسرائیلی مارے گئے ہیں ان کے اندر ایک اسرائیلی جو کہ مساد کی ایک اگلی شاک جو ہے شمبیت ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ تین ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے ایک ارب نون ارب اور ایک انٹرنل اسکیورٹی اس کا ایجنٹ تھا وہ کام کر رہا تھا اور وہ اس پلین میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور اسرائیلی بھی تھا جو کہ ان کی ذکہ ایک جو ادارہ ہے جو کہ ان تمام حادثات کو دیکھتا ہے اس کا کام کر رہا تھا وہ بھی ایک ایجنٹ تھا اسرائیل کا یہ دونوں مارے جاتے ہیں اس کے ساتھ اقوام متحدہ گیا انیس لوگ بھی مارے جاتے ہیں کیا کسی نے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کیوں مارے گئے دنیا کو آپ نے کہہ دیا اب آپ کو چیز سمجھاتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا اور اس کا اسرائیل کو بینفٹ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے اسرائیل اب اگلی سوپر پاور بننا چاہتا ہے اور سوپر پاور وہ کب بنے گا جب وہ امریکہ کو تباہ کرے گا آپ جانتے ہیں ہنوکہ ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی ہے وہ دنیا کے اندر اب انہوں نے انگلینڈ کو جس طرح پہلے تباہ کر کے امریکہ کو سوپر پاور لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب ورلڈ وار ہوئی تھی پاکستان بننے کا کوئی چانس نہیں تھا یوکے کی انگلینڈ کی اتنی تباہی بربادی ہو گئی تھی کہ اس کے بعد اس کو مجبوراً یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ نے پاکستان کے لئے راستہ پیدا کر دیا یہ ان کا پلان ہوا اب امریکہ کے ساتھ کیا ہوا امریکہ کی ہر جگہ ڈیفیٹ ہے ویتنام کی جنگ میں وہ ہار گئے اس کے بعد اب افغانستان کی جنگ کے اندر جو ان کا حشر نشر ہوا ہے گھٹن میں پڑے ہیں یہ سب نے دیکھا اسی طرح اسرائیل نے اپنے ایجنٹ بھی مروا دیئے اور اقوامیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ بھی مروا دیئے جو کہ اس اہم ترین پلین میں تھے اب اس کے بعد امریکہ کی ایکانومی کا یہ ٹریڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے اب چائنہ میدان میں اترے گا اب بڑی بڑی کمپنیاں کہتی ہیں ہم بنائیں گے ہم سے خرید دیا پانسو اور اب ڈالر کا نقصان بیٹھے بیٹھے امریکہ کی ایکانومی کو ہو گیا یعنی کریش کرتے جا رہا ہے اب انہوں نے ایسا ایسا ٹریڈ وار شروع کر دیا ہے اب اس کا امریکہ کو نقصان ہوگا اس کا ultimately فائدہ کس کو ہوگا اس کا ultimately فائدہ ہوگا اسرائیل کو کیونکہ امریکہ جب سوپر پاور کی کرسی سے اترے گا تو اسرائیل تیار بیٹھا ہے آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہو چاہے فیس بک ہو یا آئی بی ایم ہو یا انٹل ہو اب ایسا ہی سے سارے اپنے ڈپارٹمنٹ موف کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اسرائیل ان کے ہیڈکوارٹر بنتے جا رہے ہیں یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ کام چل رہا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی یہ تیاریں گرائے گئے اور سب کچھ تھا یہ پورا ایک پری پلانڈ ڈراما تھا اور اسرائیل نے اس میں اپنے ایجنٹ کیوں مروا دیئے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اس پر حقیقہ ٹی وی آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو میں اگاہ کرے گا کہ آخر انہوں نے اقوام محتیدہ کہ جو لوگ مرے ہیں اور اس میں جو اپنے ایجنٹ مروائے ہیں اس کا کیا تعلق ہے لیکن آپ کو ہم نے ایک بیک گراؤنڈ دی ہے کہ یہ جو تیارہ اور حادثہ سا یہ سب ایک فراڈ تھا اور یہ اسرائیل نے اب امریکہ کو ڈاؤن کرنا ہے اور خود سوپر پاور ڈیکلیئر ہونے کے لیے وہ آگے آ رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں